مرحمن الرحیم السلام علیکم good morning class 3 i hope you are all fine i am your islamiyah teacher مسلم جی فیسان and it is your islamiyah class let's start our today's work open your books and open the page number 17 پہرے بجوہ ہم سبق پڑھ رہے تھے نماز ہمارا ٹاپک نماز تھا اور آج ہم اس کا مشکی کام کریں گے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا ٹاپک ہمارا نماز تھا اس میں ہم نے نمازوں کے اوقات پڑھے نمازوں کی ہم نے نام پڑھے جو ہماری پانچ نماز ہیں اس کے بعد ہم نے ان کے اوقات پڑھے کہ ہم کس وقت کونسی نماز ادا کرتے ہیں پھر نماز کے عداب ہیں جو ہم نے پڑھے اور قبلے کا تعارف اور اہمیت ہم نے پڑھا اور جانا آج ہم اس کا مشکی کام کریں گے مشکی کام کے لیے اس کے سوالات کے جوابات ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر چار ہے جو ہم اپنے کاپی پر پشکات لکھیں گے سوال نمبر ایک ہے ہر مسلمان کو روزانہ کتنی نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے سوال نمبر دو ہے نمازوں میں ہمارا دھیان کس طرف ہونا چاہیے اور سوال نمبر چار ہے نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے یہ تین سوال ہیں جو آپ نے اپنے کاپی پر پشکت لکھنے اس کے لیے سب اچھے اپنے کاپی پھولیں آج ہے سترہ مئی دو اثار اکیس جماعت کا کام آج دن ہے پیر کا یہ ہیڈنگز آپ نے دینے ہیں پھر آپ نے ہیڈنگ دینے ہیں باپ تم ٹاپک ہمارا جو چل رہا ہے وہ ہے نماز پھر ہیڈنگ دینے ہیں سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک ہے ہر مسلمان کو روزانہ کتنی نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اس کا جواب ہے ہر مسلمان کو روزانہ پانچ نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے سوال نمبر تین ہے نماز میں ہمارا دھیان کس طرف ہونا چاہیے اس کا جواب ہے نماز میں ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اور سوال نمبر تین ہے نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور اس کا جواب ہے نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے کیونکہ وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی وضو کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے پہلے پچھو یہ تین سوالات ہیں یہ تین سوالات کی جوابات آپ سب بچوں نے اپنی کاپی پر خوشکت لکھنے ہیں آج کا آپ کا یہی کام ہے اللہ حافظ